نمسکار دوستوں دوستو اگر آپ کو بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھیلا گیا دوسرا اور سب سے رومانچک مہا مقابلہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ چار سو لائکس کا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک ضرور کریں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھیلی جا رہی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی شرنکلہ کے دوسرے اور سب سے رومانچک مہا مقابلے میں پھر ایک بار کرکیٹ اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بڑی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں بارش کی وجہ سے میدان گیلا رہنے کے کارن اس پیس اوور کے ٹی ٹونٹی مقابلے کو آٹھ اوور کا بنایا گیا اس کے بعد اس مہا مقابلے میں بھارت ایک اپتان روحی شرما نے ٹاوس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمنت ریت کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے آسٹریلیا کے دو دکچ اور بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے آسٹریلیا کے کپتان ایران فنچ اور کیمران گرین نے کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں بھی آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک وزپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی ایک بڑی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو جی ہاں آسٹریلیا کی کپتان ایران فنچ اس مقابلے میں بہ خوبی نبھاتے ہوئے دکھائی دیا اور ایران فنچ نے پہلی ہی اوور سے میدان پر بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دیا لیکن پھر پاری کے دوسرے اوور میں ایران فنچ کے ساتھ ہی گھلاڑے جی ہاں کیمران گرین کو ورات کوہلین ایکشنر پٹیل کے ہاتھوں کیچا رن آؤٹ کرا دیا کیمران گرین چار گیندوں میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ کیمران گرین کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے گلین میکسویل بلے بازی کرنے میتان میں اترے لیکن گلین میکسویل کو بھی اسی اوور میں ایکشنر پٹیل نے کلین بول کر دیا جہاں دوستو اور آسٹریلیا کی ٹیم کو شروعات میں بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا گلین میکسویل تو بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے آسٹریلیا کی ٹیم نے دوسرے ہی اوور میں اپنے دو بڑے کھلاڑیوں کو کھو دیا تھا جس وجہ سے کہیں نہ کہیں بھارتی گیند بازی کے سامنے آسٹریلیا کی بلے بازی کمزور دکھنے لگی تھی لیکن ابھی بھی آسٹریلیا کے کپتان ایرون فنچ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایرون فنچ ہر ایک بھارتی گیند باز کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے اور لگتار چھکے چوکے لگا رہے تھے لیکن ایرون فنچ کے سادی کھلاڑی اور نئے بلے باز ٹیم ڈیویڈ میدان پر زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے اور انہیں بھی اکشر پٹیل نے سپاری کے چوتھے اوور کی پہلی ہی گیند پر کلین بولڈ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ ٹیم ڈیویڈ تین گیندوں میں بس دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب آسٹریلیا کی ٹیم بڑی مشکل میں پھنچ چکی تھے بھارتی گیند باز آسٹریلیا کی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا کی بلے بازی پر آوی ہوتے دکھائی دے رہے تھے لیکن اب آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے بہترین فارم میں چل رہے میتھیو ویڈ بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن آسٹریلیا کے کپتان ایرون فنچ بڑے شاٹ لگانے سے نہیں رک رہے تھے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاری کا پانچ و آورڈ ڈالنے آئے جسپرید بومرہ کی اوور میں ایرون فنچ بڑے شاٹ کھیل رہے تھے لیکن جسپرید بومرہ کے سامنے ایرون فنچ کی یہ بلے بازی زیادہ دیر تک نہیں چل پا اور اس اوور کی چھٹی گیند پر جسپرید بومرہ نے ایرون فنچ کو کلین بول کر دیا ایرون فنچ پندرہ گیندوں میں اکتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جسپرید بومرہ نے ایک اہم موقع پر بھارتیہ ٹیم کو سب سے بڑی سفلتہ دلا دی جس وجہ سے بھارتیہ گیند بازوں کے پاس اس مقابلے میں واپسی کرنے کا بڑیا موقع تھا وکیٹ گننے کے بعد میتھیو ویڈ کا ساتھ دینے سٹیو سمیت میدان پر اترے لیکن اب میتھیو ویڈ نے بھارتیہ گیند بازوں پر بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اکشر پڑیل اور جسپرید بومرہ کی لا جواب گیند بازی نے جو آسٹریلیا کی ٹیم کے اوپر دباؤ بنایا تھا اس کو میتھیو ویڈ نے اپنے بلے بازی سے آسانی سے ہٹا دیا میتھیو ویڈ بھارتیہ ٹیم کے ہر ایک گیند باز کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے خاص کر کے دوستو ہرشل پڑیل کی گیند بازی پر میتھیو ویڈ لگتار چوکے چھکے لگا رہے تھے میتھیو ویڈ اس مقابلے میں دو سو پندرہ کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے میتھیو ویڈ نے اس پاری کے آخری اوور میں ہرشل پڑیل کو تین بڑے چھکے لگایا اور اس اوور میں انیس رن بٹو لیا اور اسی کے بطالت آسٹریلیا کی ٹیم نے آٹھ اوور میں نبے رنوں کا وشال لکشے بھارتیہ ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم سے ملین کیانوے رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے بھارتیہ ٹیم کے دو دگج اپنر بلے باز میدان میں اترے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ کیل راہول اور بھارتیہ ٹیم کے کپتان روحی شرمہ سے اس وشال لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو ایک سپورٹک اوپننگ شروعات کی امید تھی لیکن اس مقابلے میں بھارتیہ کپتان روحی شرمہ ایک الگ ہی فارم میں دکھائی دے رہے تھے روحی شرمہ نے آتے ہی آسٹریلیا کے گیند بازوں پر بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا روحی شرمہ لکتار آسٹریلیا کے دگج اور ٹی ٹونٹی کرکیٹ کے سب سے خطرناک گیند باز مانے جانے والے چوش ہیزل بود اور پیٹ کمنز کی گیندوں پر آسانی سے چھکے چھوکے لگا رہے تھے جس وجہ سے شروعات میں ہی بھارتیہ ٹیم کے اوپر کا دباؤ پوری طرح سے ہٹ چکا تھا بھارتیہ کپتان روحی شرمہ کی بلے بازی نے در شکوں میں ایک الگ ہی ارجہ بھر دی تھی روحی شرمہ اور کیل رہول نے مل کر لگ بھگ 49 رنوں کی اوپننگ ساجداری بنا دی تھی آپ کو بتا دیں لیکن پھر پاری کے تیسرے اوور میں گیند بازی ڈالنے آئے ایڈم جمپان کیل رہول کو کلین بول کر دیا کیل رہول چھ گیندوں میں دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کیل رہول کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم سب سے دکج بلے باز ورات کوہلی جیہاں بھارتیہ ٹیم کے سب سے دکج بلے باز ورات کوہلی بلے بازی کرنے میدان میں اترے ورات کوہلی نے آتے ہیں اپنے رادے صاف ظاہر کر دی اور آتے ہیں دو بہترین چوکے بھی لگائے لیکن پاری کا پانچ جو اوور ڈالنے آئے ایڈم جمپان نے پھر ایک بار کمال کر کے دکھایا اور ورات کوہلی کو کلین بول کر دیا ورات کوہلی چھ گیندوں میں گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ورات کوہلی کا ایک بڑا وکٹ ملنے کے بعد اب آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس اس مقابلے میں واپسی کرنے کا بڑھیا موقع تھا اور پھر ایڈم جمپان نے اس آور کی اگلی ہی گیند پر نئے بلے باز سورے کمار یادف کو بھی ال بی جبلو آؤٹ کر دیا جیہاں دوستو اور بھارت یہ ٹیم کے اوپر دباؤ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا سورے کمار یادف تو بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے لگتار دو بڑے کھلاڑیوں کو کھونے کے بعد اب بھارت یہ بلے بازی پر دباؤ بڑھ چکا تھا اب وگٹ گرنے کے بعد ہارت ایک پانڈیا بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن ابھی بھی بھارت یہ کپتان روحی شرما میدان میں لا جواب بلے بازی کر رہے تھے روحی شرما کی اس فسپوٹک بلے بازی کی وجہ سے اب مقابلہ آخری آوروں میں جا پہنچا تھا جہاں پر بھارت یہ ٹیم کو جیت کے لیے آخری تین آوروں میں تیتیس رنوں کی آوشکتہ تھی اور پھر اس پاری کے اٹھاروے آور میں روحی شرما نے لا جواب بلے بازی کرتے ہوئے تس رن بٹوڑ لی اب بھارت یہ ٹیم کو آخری دو آور میں بائیس رنوں کی آوشکتہ تھی مقابلہ ہر ایک آور کے بعد اور بھی زیادہ رومانچک ہو رہا تھا لیکن اب اس مقابلے کے نرنائک اور انیس آور ڈالنا ہے پیٹ کمینز کی اس آور میں بھی نئے بلے بار ہاردیک پانڈیا اور بھارت یہ کپتان روحی شرما خطرناک فارم میں دکھائی دیا اور تونوں نے مل کر تیرہ رن بٹوڑ لی لیکن اس کے باوجود اس آور کی پانچوی گیند پر ہاردیک پانڈیا ایرون فنچ کو اپنا کیش دھما بیٹھے جہاں ہاردیک پانڈیا نو گیندوں میں نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب بھارت یہ ٹیم کو آخری چھ گیندوں میں نو رنوں کی آوشکتہ تھی وکٹ گننے کی وجہ سے روحی شرما اسٹرائک پر نہیں تھے لیکن اب میدان پر اس زمین بھارت یہ ٹیم کے سب سے بہترین میچ فنیشر مانے جانے والے کے لڑی یعنی دینیش کارتک میدان میں موجود تھے اور دینیش کارتک نے اس آخری اوور کی پہلی ہی گیند پر ایک لا جواب چھکا لگا دیا اور مقابلہ لگ بگ یہی پر ختم کر دیا لیکن ابھی بھی بھارت یہ ٹیم کو پانچ گیندوں میں تین رنوں کی آوشکتہ تھی اور پھر دینیش کارتک نے اس کے اگلی ہی گیند پر چوکا لگا کر بھارت یہ ٹیم کو اس رونگ میں کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں چھے وکٹوں سے جیت دلا دی دوستو اس دلوں کی جہاں دھڑکنیں روک دینے والا جہاں مہا مقابلے میں بھارت یہ ٹیم کا جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا ورنہ بھارت یہ ٹیم یہ شرنکلا اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھ دی لیکن دوستو اس نرنائک مقابلے میں بھارت یہ کپتان روحی شرما نے جو عوشوسنیہ پاری کھیل کر دکھائی ہے اس نے سبھی بھارتیوں کا دل جیت لیا ہے روحی شرما نے اس مقابلے میں 230 کی سٹرائک ریٹ سے چار شکے اور چار چوکوں کے بدولت 20 گیندوں میں 46 رنوں کی شاندار پاری کھیلی تو دوستو آپ روحی شرما کی اس ویسپوٹک بلے بازی کیلئے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بولیں دھنیواد